بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میڈیسن کو بنانے کا فورمولا شیئر کر رہے ہیں جسے بنانا تو انتہائی آسان ہے مگر یہ دواہ ہر قسم کی معمولی بیماری سے لے کر بڑی سے بڑی بیماریوں کے لیے فوری شفاہ ہے عرصہ تراز سے ہمارے روحانی سینٹر سے منسلک تمام بیماروں کو ہر قسم کے امراض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دواہ کو بنانے کی ترقیب اور سال کی جاتی رہی ہے اب چونکہ گھر گھر میں ناکس وزاؤں کے باعث بہت سی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اس لیے نیکی سمجھ کر اس میڈیسن کو بنانے کا فورمولا آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے تو ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ دواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دواہ ہے اور اس جیسی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیا تھا مگر یہ کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر اس میں کمی یا زیادتی ایک دانے کے برابر بھی کر دی جائے تو اصلیت باقی نہ رہے گی اور دواہ بیکار ہو جائے گی پس چھلکے والا لحسن چار رتل یعنی اٹھارہ سو گرام لیا جائے اور ایک برطن میں رکھ کر چار رتل گائے کا دودھ ڈالا جائے اور پھر اس کے نیچے ہلکی آگ لگائے جائے جب یہ جذب ہو جائے تو چار رتل گائے کا گھیل ڈالا جائے اور جب یہ بھی جذب ہو جائے تو چار رتل شہد ڈالا جائے اس کے بعد جب سب جذب ہو جائے تو دو درم یعنی چھ اشاریہ پچیس گرام زیرہ ڈالا جائے پھر اس کو پھینٹا جائے اور پھر اسے اتار کر ایک برطن میں خوب اچھی طرح بند کر کے جو میں یا صاف مٹی میں گرمی کی مدد تک دبا دیا جائے جب جاڑے کا موسم آئے تو اکھروٹ کے برابر ہر صبح کو نہار مو استعمال کیا جائے اور فرمایا یہ دباہ ہر مرز کے لیے ہے چاہے مرز معمولی ہو یا سنگیل اور مومنین کے لیے مجرد ہے پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دباہ کے بارے میں بتایا کہ کسی بھی گرز یعنی مرز یا بیماری کے لیے استعمال کی جائے تو فائدہ مند ہے اس لیے اسے استعمال کرو اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں بس اگر کسی بھائی کو تمہارے ذریعے سے فائدہ ہوگا تو تمہیں ایک جان کو بچانے کا عجل ملے گا ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دباہ بے حد عزمودہ ہے کیونکہ اس دباہ سے ایسے بیماروں نے بھی شفا پائی ہے جن پر کسی بھی قسم کی عقبیات اثر نہیں کرتی تھی بلکہ مرز مزید بگڑ جاتا تھا ان میں سے بعض ایسے مریض بھی تھے جو ایک وقت میں کئی کئی بیماریوں میں مقتلع تھے اور بعض تو ایسے تھے جنہیں ہر وقت کسی نہ کسی بیماری یا تکلیف کا احساس رہتا تھا اللہ کی رحمت ہے کہ مالک کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میڈیسن کی برکت سے ان تمام مریضوں کو فوری شفا آتا ہوئی ناظرین آپ بھی اس میڈیسن کو بنا کر اپنے گھر میں ضرور رکھیں تاکہ با وقت ضرورت اس میڈیسن سے پائدہ اٹھایا جا سکیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ